بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میر ڈیئر سٹوڈنٹس دیس ایز می بلال احمد انڈیو فور واشنگ میر یوٹیوب چینل آل پاک فرسیز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انٹیلیجنس امسیکیوز کے پارٹ نمبر 23 کو ڈسکیس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو ہمارا فرسٹ امسیکیوز ہے اے سی بی ڈی اصرنس ہم نے مطلب اس سیریز کو کمپلیٹ کرنا ہے اب یہ سیریز کس طرح کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر ہم اس الیفابیٹس کو آرڈر میں لے کے تو یہ آئے گا اے بی سی اور ڈی ہوا کیا ہے کہ جو بی ہوگا یہ چلا جائے گا لاسٹ میں اور جو سی اور ڈی ہے یہ آ جائے گا بیچ میں جس طرح انہوں نے سالف کیا ہوا ہے اب اگر میں نیچے اپشنز میں دیکھو تو اس میں جو ہمارا اگلا کریکٹ اپشن بنتا ہے وہ ہے اپشن بی اب اپشن بی کس طرح کریکٹ ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ڈی ای ایف جی یہ آگے ڈی ای ایف جی تو میں نے کیا کہا تھا کہ جو سیکنڈ والے الپیٹو آگا وہ چلا جائے گا لاسٹ میں تو جب ای لاسٹ میں چلے جائے گا تو یہ آ جائے گا ڈی ای ایف جی ای ایم سکیوز نمبر ٹو ہے ہمارا نیچے دیئے گئے اپشنز میں مختلف کونسا ہے گریپس، مینگو، بانانا، ویٹ یا اورنج تو سنس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے ویٹ یعنی اپشن ڈی ایس تھا کریکٹ ہیر ویٹ اس لیے ڈی ایف جی جید ہے کیونکہ سنس ویٹ فروٹ نہیں ہے اگر میں بقایا چار اپشنز کی بات کروں تو یہ ہمارے فروٹ کے نام میں تو اس لیے میں نے کہا کہ اپشن ڈی یہاں پر ڈی ایف جید ہے excuse number 3 ہے ہمارا what is the odd word یعنی نیچے دیئے گئے options میں مختلف کونسا ہے سنس اگر میں first jumble word یہ jumble word سمیں دی گئی ہے اگر اس کو میں اکٹھا کروں تو اس سے بنتا ہے Monday C کو اکٹھا کروں تو اس سے بنتا ہے Saturday D کو اکٹھا کروں اور فگیٹک الڈر میں لکھو تو اس سے بنتا ہے Friday E کو اگر میں لکھو تو اس سے بنتا ہے وہ تو already لکھا ہوا ہے اس سے بنتا ہے Tuesday لیکن اگر میں option b کو دیکھو اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر لوں اس سے کوئی بھی day نہیں بنتا اس لئے میں نے کہا option b is the different here excuse number 4 ہے ہمارا which one is different from the rest نیچے دیئے گئے options میں مختلف کونسا ہے اس لئے یہاں ہم نے اندازہ کچھ یوں لگانا ہے جو a b c ہوں گے وہ الٹے لکے ہوں گے جس طرح یہ دیکھیں def b c d c ba and c d e یہ اس طرح ہوں گے دیکھیں d e f یہ basically اس طرح ہے اگر میں option b کو دیکھو میں کو ہوں گا option b یہاں پر different ہے different اس لئے ہے اگر option b کو میں الٹا لکھ لوں e g h پھر بھی ایک sense نہیں بن رہا تو اس لئے میں نے کہا option b is the different here excuse number 5 ہے ہمارا window window یعنی اس لئے window کس جگہ میں آتی ہے تو room wall floor یا door اب بہت جائے students کہیں گے کہ اس کا صحیح option ہے wall کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ window تو wall میں ہوتی ہے لیکن نہیں اگر generally میں بات کروں تو window room میں ہوتی ہے so the correct option is option a and excuse number 6 ہے ہمارا r is 40,000 is 70% of what amount یعنی سنجھو 14,000 ہمیں دیا گیا ہے ہم سے sims excuse میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سے amount کا 70% ہے تو میں کہوں گا اس کا correct option ہے option d اب میں اس کو solve کر کے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں 70 آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 70% اور percent کی جگہ آ گیا hundred multiply by کریں گے 20,000 ٹھیک ہے 20,000 ہو گیا اب یہ جو دو سیفرز ہیں یہ کٹ گئے اس ہنڈرڈ کے سیفرز کے ساتھ اور جب ہم 70 multiply by 200 کریں گے تو اس سے آ جائے گا 40,000 excuse number 7 ہے ہمارا gold is more expensive than iron because سنسونہ جو ہے یہ لوہے سے کیوں expensive ہے کیوں مہنگا ہے جس کا جو correct option ہے وہ ہے option b it is a rare metal یہ ایک rare metal ہے یعنی کم پایا جانے والا ایک دات ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ gold جو ہے more expensive ہے than iron excuse number 8 ہے ہمارا hand یعنی hand کون سی جگہ میں آتا ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے shoulders یعنی option c is the correct here hand کا سنسونہ نہ تو تعلق eye سے ہے نہ اس کا head سے ہے اور نہ leg سے ہے تو اس لئے میں نے کہا hand کا جو relation ہے وہ shoulder سے ہے اس لئے option c is the correct here excuse number 9 ہے ہمارا what will come next اصلاح جب بھی alphabits کی بات آئے تو میں نے آپ کو شروع سے کہا ہوا ہے کہ اس کے لئے آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پیچ میں سارے alphabits لکھے ہو اب اگر a کے بعد میں بات کروں تو انہوں نے b c d e کو drop کیا ہوا ہے ٹھیک ہے b c d e اور f کتنے alphabits drop ہو گئے 5 آگے لکھ دیا g اب g کے بات ہم گنتے ہیں h i j k پھر 4 drop کر دیئے تو آگے 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 l l کے بعد آپ نے 3 drop کرنے ہے m n o m n o drop ہو گئے تو آگے آگے پ p کے بعد اب یہ drop کریں گے 2 کو q اور r drop ہو گیا تو آگے 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 s اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک alphabit یعنی t کو drop کر لینا ہے تو آگے آ جائے گا u یعنی option b is the correct here سنسا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے زیادہ سے کم کی طرف جانا ہے جس طرح ادھر 5 alphabits drop ہو گئے پھر 4 alphabits drop ہو گئے پھر 3 alphabits drop ہو گئے پھر 2 تو last میں کتنے drop ہو جائیں گے 1 تو آ جائے گا u mcqs number 10 ہے ہمارا what will come next in the following series آپ سمجھے جو series ہے اس میں multiplication ہو رہی ہے کس چیز کی multiplication ہو رہی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سمجھے جو series ہے اس میں آپ کو جتنے بھی digits دیو ہوئی ہے اس کو آپ نے multiply کرنا ہے 3 کے ساتھ جس طرح 2 کو 3 سے multiply کیا تو آگیا 6 پھر 6 کو 3 سے 18 پھر 18 کو 3 سے 54 یہاں تک انہوں نے 3 کے ساتھ multiply کیا ہوا ہے اب جب ہم 4 8 6 multiply by 3 کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 14 58 یعنی option a is the correct here ایک سمپل سا series ہے آپ نے بس multiply by 3 کرنا ہے mcqs number 11 ہے ہمارا what number come next in the following series اس لئے جو series ہے اس میں divide by 2 ہو رہا ہے اٹکیٹ کیا ہو رہا ہے division ہو رہی ہے کون سے چیز divide ہو رہی ہے آپ نے سارے digits کو 2 کے ساتھ divide کرنا ہے اب آپ نے answer جو ہے مجھے comment section میں بتانا ہے یہ آپ لوگوں کا ہو گیا homework mcqs number 12 ہے ہمارا what will come next in the following series اپنے جو series ہے اس میں again ہو رہی ہے subtraction subtraction کس چیز کی ہو رہی ہے آپ نے minus 5 کو subtract کرنا ہے 40 میں سے 5 35 35 میں سے 5 30 30 میں سے 5 25 25 میں سے 5 20 20 minus 5 کریں گے تو آجائے گا 5 یعنی option be is the correct here mcqs number 13 ہے ہمارا what will come next in the following series یہ students یہ جو series ہے بہت زیادہ easy ہے first جو 3 alphabet سے یہ تینوں میں common ہے اب ادھر z ہے ادھر y ہے تو y کے بعد کیا آتا ہے تو y کے بعد آ جائے گا ہمارا x یعنی option a is the correct here mcqs number 14 ہے ہمارا what number come next in the following series اپنے جو series ہے اس میں addition ہو رہی ہے addition کس طریقے سے ہو رہی ہے ادھر آپ نے جو number 8 کیا ادھر کیا add ہو گیا 2 تو آ گیا 8 اب آپ نے 2 کو 8 کیا تھا تو 2 کو آپ نے double لینا ہے اور 8 کے ساتھ 8 کر لینا ہے 2 کا double ہو جائے گا 4 8 میں سے 4 کو جمع کیا تو آ گیا 12 ہم نے پیچھے کیا 8 کیا تھا 4 اب ہم نے 4 کو double کرنا ہے تو آ جائے گا 8 12 میں سے 8 کو 8 کریں گے تو آ جائے گا 20 ہم نے 8 کو 8 کر لیا اب ہم نے 8 کو double کرنا ہے تو 8 کا double کیا ہوتا ہے 16 20 plus 16 کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 36 یہ نہیں option یہ اس تھا correct یہ once again میں آپ کو بتا دے چلوں پہلے 8 ہوا تھا 2 2 کو ہم نے double کر لینا ہے تو آ جائے گا 4 4 کو یہاں پر 8 کیا تو آ گیا 12 پھر ہم نے 4 کو 8 کیا تھا 4 کا double کریں گے تو آ جائے گا 8 12 into 8 کریں گے تو آ جائے گا 20 20 plus 16 کریں گے تو آ جائے گا 36 excuse number 15 ہے ہمارا what letter come next in the following series اس لئے جو series ہے یہ توڑا سمجھنے والا ہے دیکھیں پہلے چھوڑ دیا ادھر c کو c drop ہو گیا تو آ گیا d d کے بعد e اور f drop کیا تو آ گیا g g کے بعد h i j کو drop کیا تو آ گیا k k کے بعد 4 کو drop کریں گے l m n o تو آ گیا آ گیا p اب p کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 5 کو drop کرنا ہے q r s t u تو آ جائے گا v یعنی اس لئے جو mcqs number first جو mcqs تھا first تو نہیں کہے سکتے اب میں میرے حیال سے 9 number mcqs تھا i think so اس میں آپ نے زیادہ سے کم کی طرف جانا ہے اور ادھر آپ نے کم سے زیادہ کی طرف جانا ہے دوستون یہ تھی آج کے ہمارا intelligence کے mcqs امید کرتا ہوں آپ کو آج کے mcqs کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی confusion ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو سنس میں طبیعت بہت زیادہ حراب ہے گلہ بھی حراب ہے تو آپ لوگوں سے دعاوں کی خاص اپیل ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ